کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بال لمبے گھنے اور مضبوط ہوں تو آج کی اس ریمیٹی سے آپ کا یہ خواب حقیقت میں بدل سکتا ہے جی ہاں اس سے نہ صرف آپ کے بال گروہ کریں گے بلکہ آپ کے بالوں کی جتی بھی پرابلمز ہیں وہ دور ہو جائیں گی سو گائز اس ریمیٹی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو پریس کرنا بالکل مدبولے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ریمیٹی آپ تک پہلے پہنچے سو گائز اس ریمیٹی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہیئر فال کیوں ہوتا ہے ہیئر لاؤس کی کیا کیا وجوہات ہیں ہیئر فال کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے وائٹیمنز کی دیفیشنسی جی ہاں اگر آپ کی ڈائیٹ جو ہے وہ پروپر آپ نہیں لے رہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے بال بہت زیادہ گرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ ہمارے بالوں کو جب پروپر نیوٹرنس نہیں ملیں گے تو وہ کیسے گروہ کریں گے تو گائز جو سیکنڈ مین وجہ ہے وہ ہے ہم ڈیفرنٹ جو کیمیکلز یوز کرتے ہیں اپنے بالوں پر ڈائے کرتے ہیں ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹس لیتے ہیں بالوں کے لیے ریبانڈنگ کرواتے ہیں تو اس سے بھی ہمارے بال بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو چلیں جی چلتے ہیں اپنی ریمیڈی کی طرف اور اس شیمپو کو بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے میں نے ایک کلاس جو ہے وہ پانی لے لیا اور اب جی میں اسے پین میں ڈال دوں گی فلیم میں نے آن کرتی ہے سیکنڈ انگریڈنٹ جو ہے وہ ہے کری لیوز اور میں نے آٹھ سے دس جو ہے وہ کری لیوز لے لی ہیں میرے پاس ڈرائے تھے اگر آپ چاہیں تو فریش کری لیوز بھی یوز کر سکتے ہیں کری لیوز بھی ہماری بالوں کی گروت کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہیں جتنے بھی ایزنشل نیوٹرینٹس منرلز وائٹیمنز ہوتے ہیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں اور ہماری بالوں کی گروت کرتے ہیں سیکنڈ انگریڈنٹ جو ہے وہ ہے رائس اور رائس بھی ہمارے بالوں کی گروت کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اور گائے سے تھرڈ جو ہے وہ میں نے ایک ایلو ویرا جو ہے وہ لیف لے لیا اور اسے جو ہے اچھا سا کٹ کر دیا سو گائز دس منٹ ہمارے گزر چکے ہیں اور ہمارا پانی جو ہے یہ تقریباً بن چکا ہے اب میں اس کی فلیم آف کر دوں گی اور تھنڈا ہونے تک جو ہے اسے میں روم ٹمپریچر پر رکھ دوں گی سو گائز پانی ہمارا جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے اور اب میں جو ہے نا ایک سٹرینر کی مدد سے اس کو سٹرین کر لوں گی اور جی آپ لوگ دیکھیں کتنا ہی اس کا پیارا کلر آئے ہے اور جی اس میں جو ایک لاسٹ چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے شیمپو اور شیمپو آپ کسی بھی برینڈ کا جو ہے وہ ایزی لی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی پرٹیکولر برینڈ میں ادھر آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گی جو بھی شیمپو آپ کے بالوں کو سوٹ کرتا ہو وہ آپ اس میں ایزی لی جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون جو ہے بڑے کھانے کے چمچ جو ہے میں اس میں شیمپو ایڈ کروں گی اور اس شیمپو کو جو ہے آپ لوگوں نے بالکل جو ہے ویسی اپلائی کرنا ہے جیسے ہم نورملی شیمپو اپنے بالوں پر اپلائی کرتے ہیں اور اچھے سے جو ہے مساج کرنا ہے اپنے بالوں پر اور جتنے بھی آپ کے بالوں کی جو ہے پرابلمز ہیں چاہے آپ کا جو ہے ہیئر فال کا ایشو ہے آپ کے جو ہے نا بال گروہ نہیں کریں ان سب ہی جو ہے پرابلمز کو یہ جو ہے وہ سولف کر دے گا اور جی ویدن تھرٹی ڈیز میں آپ کو اس کے ریزرٹس مل جائیں گے اور ویک میں آپ اسے دو سے تین بار جو ہے وہ ایزی لی یوز کر سکتے ہیں آئی ہوپ یہ ریمیڈی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ یوسفل رہے گی مجھے اس کا فیڈبیک لازمی دیجئے گا کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا انڈ اللہ حافظ